ایکسٹریکشن سولمنٹ ایکسٹریکشن میں جو نیکسٹ ٹیم ہم ڈسکس کریں گے وہ ریکاوری آف ایسٹس اور بیسس ہے اس سے پہلے ہم نے سالٹ فارمیشن کر کے انہیں وارٹر سولوبلائز تو کر لیا ہے لیکن ابھی ہمیں آگانک فارم میں حاصل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سالٹ فارم میں تو ہماری ریکوارمنٹ نہیں تھی we can recover an organic acid آگانک بیس by reverting the pH of solution یہ بہت ایک آسانی سے ہم اس سکیم میں سمجھ سکتے ہیں اگر بیس بیسک کنڈیشن ہماری ہوں گی تو ہماری pH تقریباً دس کے آس پاس ہوگی لیکن جب ہم acid add کریں گے تو pH revert ہو کر تقریباً pH 2 کی range میں convert ہو جائے گی acids can be recovered from their salts by treating with that seal یعنی initial ہمارا salt اس میں dissolve تھا salt off acid جب ہم نے pH کو revert کیا 6 normal HCL solution اس کے اندر add کیا تو ہمارا salt organic form میں نیچے settle down ہو گیا organic ہے اس لئے پانی میں aqueous layer میں soluble نہیں ہے اور وہ separate out ہو جائے گا اگر ہم dilute solutions use کریں گے تو ابھی activity ہو جائے گی لیکن اس صورت میں ہمیں بہت زیادہ solution volume of solution بہت بڑھ جائے گا اس لئے معام طور پہ concentrated solution کو drop wise add کرتے ہیں اس reaction کا دوران acid based titation ہے تو solution heat up ہو جائیں گے انہیں room temperature پہ رکھنے کے لئے آہستگی سے drop wise solution add کے جاتے ہیں for salt of bases we have to use solution of a base to increase pH to pH 10 یعنی initial solution کی pH aesthetic range میں ہوگی جب ہم excess میں ڈالا ہوگا ہم نے جس کی وجہ سے base کا salt formation ہوئی تھی لیکن جب ہم pH کو increase کریں گے sodium hydrosite کے ساتھ neutralize کر کے تو pH raise کر کے pH 10 یعنی basic range میں چلی جائے گی یہ chemistry ہے جس کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ salt of benzoc acid یا salt of phenol جب ان کو HCL سے treat کیا جائے تو یہ settle down ہو جائیں گے یعنی precipitate out ہو جائیں گے دونوں اور sodium chloride HCL جو اس کے counter ions ہیں وہ water solubal ہی رہیں گے اگر ہم initial اس کی pH judge کر رہے ہوں پی 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 اور جب اس رک میڈیم HCL ڈالنے کے بعد پی چیک کریں گے تو ہمیں pH اس رینج میں شو کرے گا وائس ورس اگر امین کا ایک salt بنا ہوا ہے HCL کی وجہ ہے تو initial pH estric range میں ہوگی اور جب sodium hydricide add کریں گے اور اس کی pH کو ہم basic range میں لے جائیں گے تو base کا salt precipitate out base organic form میں precipitate out ہو جائے گی تو اس طرح سے pH vary کر کے اگر estric تھی تو basic اور basic تھی تو estric range میں لے جا کر اپنے compound کو recover کر سکتے ہیں یعنی یہ ہماری extraction scheme کا final step ہے جس کے ذریعے ہم organic compound کو organic حالت میں حاصل کر رہے ہیں یہاں سے ہم filtration کے ذریعے جو scheme سے پہلے discuss کی تھی اپنے compound کو الگ کر سکتے ہیں یا دوبارہ اگر ہم اس میں پھر chloroform ڈائی chloro methan ڈالیں تو ہم organic layer میں water موجود ہوگا اور organic layer میں ہمارا salt soluble ہو جائے گا organic layer سے salt کو الگ کرنے کے لیے ہم rotary evaporator یعنی vacuum distillation کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہمارے salt separate out ہو جائے گا solument extraction کے لیے ہم separating funnels استعمال کرتے ہیں جو ground glass stopper کی صورت میں بھی اور teflon کے stoppers کے ساتھ بھی available ہیں اس طرح ان کو بند کرنے کے لیے یا اوپر سے air tight کرنے کے لیے glass اور teflon دونوں قسم کے stopper استعمال کی جاتے ہیں بہت اہم phenomena shaking کرنا ہے shaking کے ذریعے ہم اتنی solubility آپ بہتر بنا رہے ہوں کیونکہ اس physical phenomena کے ذریعے ہم اس particle size کو reduce کر رہے ہیں stopper لگانے کے بعد ہم اس normally الٹا کر کے shake کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ surface area زیادہ ہوگا اس لیے shake کرنا نسبتا آسان اس طرح یہ vent ہے جس کو time to time open کرتے رہیں چونکہ organic solubents موجود ہیں تو جب ہم shake کریں گے وہ اپنے vapors میں convert ہوں گے to vent vapors ہم اس کو کھولیں گے اس دوسرے ہاتھ سے اور evacuate کروانے کا کام کریں گے تو shaking پھر ناپ کو بند کیجئے پھر shake کیجئے پھر ناپ کو کھول تھوڑی دیر کے بعد اسے vent کر وائی ہے تو یہ regular phenomena ہے جو کچھ دیر perform کرنے کے بعد ہم نے sample کو strand کریں گے ناپ ہم عام طور پر بلکہ definitely اوپر سے open کر دیں گے اس سے لیئر بننا آسان ہو جائے گا اگر ناپ بند رہے گی اور آپ پھر vent اس کے بعد سے جب لیئر separate ہو جائیں تو پھر کھولنے کے بعد ہم نچلے والی لیئر جو organic ہو سکتی ہے اگر ہم chloroform یا dicloromethane یا ccl4 استعمال کر رہے ہیں اور باقی organic لیئر وہ water کی لیئر نیچے بنائیں گی ارگان لیئر اوپر آئے گی اپنی density کی ہم solument extraction کے ذریعے کیونکہ drugs organic nature کی ہیں اور باقی material possibly یا most of the time وہ ایکوز میں solubel ہوگا تو ہم اس کو الگ کر سکتے ہیں یا اگر الکلائیڈل نیچر کی ہیں تو کسی sol formation کے بعد آپ باقی excipients organic میں solubel ہیں آپ drug کو اوز آوٹ کروا سکتے ہیں نکال سکتے ہیں sol formation کے بعد اس طرح benzoic acid جو preservative کا طور پر استعمال ہوتے ہیں food product میں ان کی extraction کے لیے ہم اس scheme کو استعمال کر سکتے ہیں food colors کو estimate کرنے کے لیے extract out کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور oil and grease جو water quality control یہ effilent water کے لیے ٹیسٹ ہے oil in grease کے لیے بھی ہم solvent extraction scheme ہی استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے انٹیکل پرپوزز میں بہت آسانی سے استعمال ہونے والی ایک scheme جس کو اپریٹس کو استعمال کرتے ہوئے simple accepting ریڈنگ فنل اور شیکنگ کے ذریعے ہم extract out کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں